نمسکار دوستو سوگت ہے آپ کا ہمارے اس ایپسورڈ میں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک آنکھ سے کم دکھنا یا دندلہ دکھنا ہو سکتے ہیں اس گمبیر بیماری کے لکسن دوستو ایک آنکھ میں اچانک اندھاپن یا کچھ نہ دکھنا ایک چکتی سا آپاتکالین ستیتی ہو سکتی ہے پر کئی بار یا آم بھی ہو سکتی ہے آنکھوں کی روشنی کا اچانک چلے جانا سٹوک جیسی گمبیر سمسیا کا چتابن سنکیت بھی ہو سکتے ہیں پر کئی بار لوگوں کو یہ پریسانی ایک آنکھ میں ہی ہوتی ہے ایسی ستیتی کو آپ آم بھی مان سکتے ہیں یا گمبیر بھی جو اس کے ہونے اور رہنے کی عبدی پر نیرور کرتا ہے کچھ دیر کے ایک آنکھ کی روشنی کا چلے جانا بلڈ سرکولیشن میں پریسانی آنے کے کان بھی ہو سکتا ہے وہیں رکت میں تھکے کا بن جانا بھی اس کے کچھ اہم کانوں میں سے ایک ہے پر کیا یہ کوئی بیماری ہے یا اسٹائی پریسانی آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں بستار میں دوستو اچانک سے کیوں چلی جاتی ہے ہماری ایک آنکھ کی روشنی ہماری ایک آنکھ کی روشنی اچانک سے چلے جانے کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں جسے میڈیکل ٹرم میں ہم ایمیرو روسیس فگز کہہ سکتے ہیں اسٹائی دریسیاہانی جو سمانی طور پر دو کانوں سے ہوتا ہے جیسے کھون کا تھکہ اور پلیٹ لیٹس کا کم ہو جانا وہیں انیا کانوں کی بات کریں تو ایپیسوڈک اندھاپن کسانک ایک کوسیا دریسیاہانی کسانک ایک کوسی کا اندھاپن دوستو بلڈ کلوٹنگ کے کارن اندھاپن ایک آنکھ میں اندھےپن کا سب سے عام کارن رکت پرواہ کا کم ہونا آپ کی گردن میں موجود کیروٹی دھمنیاں آپ کی آنکھوں اور مستسک تک کھون پہنچاتی ہیں کبھی کبھی فیٹ جم جانے کے کارن برڈ بیسلز میں پرتیں بن جاتی ہیں جس سے رکت کا بہاو کم ماترہ میں ہو جاتا ہے اس پٹکہ کے چھوٹے ٹکڑے بھی رکت کے پرواہ کو توڑ سکتے ہیں اور عورود کر سکتے ہیں آپ کی آنکھوں میں رکت لانے والی رکت بھائکاؤں کے سنکوچت یا عورود ہونے سے استائی اندھاون ہو سکتا ہے وہیں رکت کا ایک تھککہ بھی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے رکت کا تھککہ ایک جل جیسا ہوتا ہے جو ترل میں ارث ٹھوس عوستہ میں جمع ہوتا ہے اگر آپ کا ایک رکت کا تھککہ آپ کی ریٹینہ دھمنی کو عورود کرتا ہے تو اسے ایک ساکہ ریٹینہ دھمنی یا کیندریہ ریٹینہ دھمنی روڑا کے روپ میں سندربیت کیا جاتا ہے استائی درشتی ہینتہ کے انیا سمبھاویت کارن مائگرین سیدر سکل سیل اینیمیا جسے سکل سیل روگ بھی کہا جاتا ہے آنکھوں کے دباب میں اچانک بردی یعنی کی موتیا بیند آپٹک نیرو ٹیس آپٹک تنتری کا سوجن پلازمہ سے جڑا روگ سیر میں چوٹ یا برین ٹیومر دوستو استائی درشتی ہینتہ سے بچنے کے اپائے ایک آنکھ میں درشتی کے استائی نقصان چکسستیتی کو پہچان کے ساتھ شروع کی جا سکتی ہے ادھان کے لیے اگر رکت کے تھککوں نے آنکھ کا اندھا کر دیا ہے تو سٹوک کی سمبابنہ کو کم کر کے آپ کے اس ہونے سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے جیون سیلی کا خاص خیال رکھیں تب بھی آپ اس پریسانی کو کم کر سکتے ہیں رکت کو پتلا کرنے کی دوائیں لیں جیسے کی ایسپرین آپ کے رکت چاپ کو کم کرنے کی دوائیں لیں سرزری جیسے کی ایک کیروٹٹ ایڈیکٹو ٹومی آپ کی کیروٹٹ دھمنیوں میں پٹکا کو ساف کرنے کے لیے جیون سیلی سے جڑے اپائے اچ بسا یا خادب داتوں کے سیون کو کم کریں اپنے دیننگ بیوام کو بڑھائیں تناب کو کم کرنا آنکھوں کے لیے ایکسرسائز کرنا ہری سبجیاں کھانا اور تلی بھونی ہوئی چیزوں سے بچنا دوستو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کیوائے بھی اس جانکاری کا لاغ اٹھا سکیں دوستو آج کے ایپسوڈ میں بس اتنا ہی نیکسٹ ایپسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنواد